اسلام علیکم دوستو فنومنل فیکٹس میں آپ سب کو خوش آمدید جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ سویڈن میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا عیدالی ازہا کے دن ایک شخص نے قرآن پاک کو نظر آتش کر دیا جس کے بعد پوری دنیا کے مسلمان سخت غم و غصہ میں مبتلا ہے یہ واقعہ کب اور کیسے پیش آیا اور حال ہی میں ایک امریکی موڈل کی جانب سے قرآن کریم کی بے حرمتی پر اللہ کا کیسا عذاب نازل ہوا کیا یہ وقت آ گیا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے اور کفار کے خلاف سخت کاروائی کرنی چاہیے اور جتنا ہو سکے پور امن اتجاج کرنا چاہیے یہ سب کچھ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مقربی ممالک میں اسلام کو برا بلا کہنا ایک عام سی بات ہے امریکہ اور یورپ میں بسنے والی اقوام اسلام کا مذاکڑانے کی نقام کوشش کرتی رہتی ہیں جبکہ ان علاقوں میں بسنے والے مسلمانوں کو بڑی تکالیف کنچانے کے لیے ایسے ایسے قوانی نافذ کیے جا رہے ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مقربی اقوام مذہبی تاثب کا ہوا دینے کی کوشش کر رہی ہیں جبکہ امریکہ اور یورپ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ہر مذہب کو ازادی ہونی چاہیے اور کسی کے مذہب کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے اگر امریکہ اور یورپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر مذہب کو ازادی ہونی چاہیے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے جو کچھ ہو رہا ہے پھر امریکہ اور یورپ دوگلی پولیسی اپنا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہاں کی عوام کھلے عام مسلمانوں کو برا بلا کہتی ہے ہمارے دین میں ہمارے پیالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کے مذہب کو برا بلا کہنے سے سخت منع فرمایا ہے لیکن ان کی غلیز حرکتوں کے باوجود اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اسی لیے مغربی طاقتوں کو یہ خوف کھائی جا رہا ہے کہ اسلام کو پھیلنے سے کیسے رکا جائے اسی خوف کی وجہ سے کبھی فرانس کا صدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور کبھی مسجدوں پر حملہ کر کے مسلمانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے ان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اب ان کا ایمان کتنا رہ گیا ہے لیکن خدا کی قسم یہ تو دین ہے یہ تو اسلام ہے اس کو جتنا بھی دباؤ گے یہ اتنا ہی ابرے گا ہم رسول کے غلام ہیں قرآن پاک کی بے حرمتی پہلے تو صرف چند گھروں چند لوگوں کو پتا تھی اب سارے مسلمان ایک جان ہے الحمدللہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیغام یہ اسلام کا پیغام یہ گھر گھر پہنچ چکا ہے اگر انہیں اسلام سے کوئی مطلب نہیں تو پھر خوف زدہ کیوں ہے ذرا اپنے آپ سے پوچھے یہ لوگ انہیں ڈر کس بات کا ہے اگر اسلام ہمارا دن سچا ہے تو یہ ڈرتے ہیں یہ کیوں ڈرتے ہیں کہ کہیں اسلام پوری دنیا میں نہ پھیل جائے اسی لیے یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور صرف اور صرف ایسا کر کے اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں مسلمانوں کو تو یہ سب کچھ دیکھ کر تکلیف آتی ہے لیکن جب جب کفار کے ظلم بڑھتے گئے اللہ پاک نے ایسے ایسے موجزے دکھائے کہ قوموں کی قومیں تباہ ہو گئیں حال ہی میں ایک امریکی موڈل نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی تو قدرت کی طرف سے اس پہ ایسا عذاب ناظر ہوا کہ آج ورنہ زندہ میں ہے اور نہ مردہ میں قرآن کی بے حرمتی کرنے والا اللہ کی پکڑ سے کبھی بچ نہیں پائے گا کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود ہمارے اللہ نے لیا ہے اس امریکی مارڈل کو یہودیوں نے ہائر کیا ہوا ہے یہ امریکی مارڈل مسلمانوں سے سخت نفرت کرتی ہے اور قرآن پاک جیسی مقتیز کتاب کو ہاتھ میں لے کر موڈلنگ کرتی تھی اس کے بدلے یہودی ایجنٹ بہت خوش ہوتے اور اسے اچھے خاصے ڈالر دیتے تھے لیکن اس پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا کہ یہ کینسر میں مبتلا ہو گئی اور اس کے سر کے سارے بال جڑ گئے یوں یہ خوبصورت عورت نہ صرف گنجی ہو گی بلکہ اسے دیکھ کر ڈر آتا تھا قرآن پاک کی بے حرومتی کرنے پر اللہ پاک نے اس پر سخت عذاب نازل کیا اور آج یہ مارڈل بستر مرک پر پڑی اپنے آخری دن گن رہی ہے اس طرح سویڈن میں مسجد کے باہر قرآن پاک کو نظر آتش کیا گیا حیرت کی بات یہ ہے کہ وہاں سخت سکیوٹی تھی لیکن اس کے باوجود اس بدبخت انسان نے قرآن پاک کو نظر آتش کر دیا اور مسلمانوں کی مقدس کتاب کی بے حرومتی کی قرآن پاک کی بے حرومتی کے واقعے پر اسلامی تعاون تنظیم کی ایک زیکٹک کمیٹی کا جلاس طلب کر لیا گیا اور قرآن پاک کی بے حرومتی پر تبادلہ خیال کیا گیا اور ضروری اقدامات کیے گئے اگر ہم مغربی ممالک کی بات کریں تو یوربی ممالک میں سب سے زیادہ لوگ پائے جاتے ہیں جو کہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں اور یہودی ایجنٹ انہی افراد کے استعمال کر کے مختلف قسم کی سازشیں کرتی رہتی ہیں سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرومتی پر مسلمان اتجاج کر رہے ہیں اور کئی ممالک میں ریلیا نکالی جا رہی ہیں جمعے کے روز جمعے کی نماز کے بعد تمام نمازیوں نے ریلیا نکالی ایران اور ایراک میں سفارت خانوں پر ہزاروں افراد نے اتجاج کیا اور ایراکی مظاہرین نے سویڈن سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا ایرانی وزیر خارجہ نے ایران میں سویڈن کے نازم امور کو طلب کر کے شدید اتجاج کیا پورے سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی کو لے کر یورپی یونین نے بھی بیان جاری کیا اور سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے عمل کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا کہا کہ یورپی یونین مذہب اور عقیدے اور اظہار رائے کی زادی کے لیے کھڑی ہے یہ واقعہ تب پیش آیا جب مسلمان عیدالعظہ منا رہے تھے انہوں نے مزید کہا کہ نسل پرستی نفرت ادم برداش کی یورپ میں کوئی جگہ نہیں قرآن پاک میں سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناز تک کتنی جگہوں پر بت پرستی کی مخالفت کی ہے کہ بتوں کی عبادت مت کرو لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اس طرح سے رد نہ کرو کہ یہ تمہارے خدا کو برا کہیں تو آپ بتائیے جو مذہب کسی دوسرے مذہب کا مزاکڑانے کی اجازت نہیں دے رہا اس سے اندازہ لگائیں وہ مذہب کتنا پیسفل ہوگا کہ لوگوں کے جذبات کا خیال کر رہا ہے اور ان لوگوں کو دیکھئے کہ ازادی کے نام پر ہیومین رائٹس کے نام پر کس طرح مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں کس طرح ان کو تکلیف پنچا رہے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے اور جس کتاب کو ہم مضو کیے بگر ہاتھ نہیں لگاتے تو ہم یہ کیسے برداشت کر لیں کہ ہماری اتنی مقدس کتاب کو جلایا جائے یورپی عوام کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے کہ مسلمان کسی بھی صورت قرآن کی تہین اپنے پیغمبر کی تہین برداشت نہیں کر سکتے یہ ناممکن ہے وہ یہ سب کر رہے ہیں صرف اور صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ مسلمانوں میں کتنا ایمان رہ گیا ہے اور صرف مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے ہم کب کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرو اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے لیکن ہم آپ کو قرآن جلانے نہیں دیں گے اپنے نبی کی تہین کرنے نہیں دیں گے ہمارے وزیر آسم کو چاہیے کہ قرآن کی بے حرمتی پر آواز اٹھائے وزیر خارجہ کو چاہیے کہ آواز اٹھائے سویڈن کے وزیر خارجہ سے ملیں اور وہ ان کے سفیر سے ملیں سعودی عرب یو اے ای مصر اور دنیا کے سارے اسلامی کنٹریز کے سربراہ جب سویڈن پر دباؤ ڈالیں گے تو سویڈن کی گورنمنٹ مجبور ہو جائے گی اور اس طرح کے عمل کو روکنے کے لئے قانون سازی کرے گی اور جس شخص نے یہ کام کیا اسے سزا ہونی چاہیے تب ہی مسلمانوں کے جذبات تھنڈے ہوں گے اس لئے ہماری عوام کو بھی چاہیے کہ جتنا ہو سکے پر امن اتجاج کریں پر امن اتجاج اس لئے کہ اسلام ہمیں مار پیٹ یا قتل و غارت کی اجازت نہیں دیتا اس لئے جتنا ہو سکے اتجاج کریں ضرور کریں یہ ہمارا حق ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے لیکن پر امن اتجاج کریں ہماری عوام کو حکمرانوں کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ سویڈن کے حکمران پر دباؤ ڈالیں ہماری نظر میں یہ مسئلہ بلکل ہلکا نہیں اس کی چھوٹی سی مثال لے لیں یوٹیوب کو یہ پسند نہیں ان کا یہ رول ہے کہ آپ ویلوکس بنائیں یا ویڈیو بنائیں تو اس میں خون خرابہ نہیں دکھانا جب ہم قربانی کا جانور زیبہ کرتے ہیں آپ ویلوکس بنائیں لیکن جانور زیبہ کرتے وقت آپ نہیں دکھا سکتے کیونکہ غیر مسلم کو یہ پسند نہیں وہ جانور کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ان کی یہ پولیسی ہے اور ہم اسے فولو بھی کرتے ہیں کیونکہ قربانی تو ہم مسلمانوں نے کرنی ہے ہم نے دکھاوا تو نہیں کرنا جب اتنے سے جذبات کو ٹھیس پنچانے کی اجازت نہیں تو ایک عدد سے زیادہ مسلمانوں کی جذبات کو کیسے مجروع کر سکتے ہیں ہماری مقدس کتاب قرآن پاک کو کیسے جلا سکتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیسے کر سکتے ہیں اب سویڈن کی گورنمنٹ پر لازم ہے کہ اس پر کچھ نہ کچھ سرور کرے اور پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سویڈن کی گورنمنٹ پر دباؤ ڈالے اس کے لیے ہماری عوام کو باہر نکلنا ہوگا ہماری عوام کو آواز اٹھانا ہوگی پر امن اتجاج کرنا ہوگا کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے حکمران کی یہ عادت ہی بن چکی ہے کہ جب تک عوام کا دباؤ نہ ہو یہ کچھ بھی نہیں کرتے پاکستان میں مختلف جگہوں پر پر امن اتجاج کیے جا رہے ہیں پاکستان تریخہ انصاف کے چیئرمن عمران خان نے اپنے پارٹی ورکرز کو کول دی کہ وہ پر امن اتجاج ریکورڈ کروائیں قرآن پاک کے ساتھ یہ معاملہ کرنے کے بعد اس کا سکون گارت ہو چکا ہے اس کا امن و ایمان ختم ہو چکا ہے وہ ایک ایسے عذاب میں مبتلا ہے جو ہی یہ معاملہ ہوا اور مسلمانوں کا ایک شدید رد عمل سامنے آیا یہ شخص عالبی سطح پر بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تو سویڈن نے کہا کہ ہم اس پر قانون سازی کریں گے انہوں نے معذرت بھی کی اس پر بیانات بھی آئے جو ہی بیانات سامنے آئے اس شخص کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اب یہ دن رات اپیل کر رہا ہے ویڈیوز بنا رہا ہے میسج دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ آپ سویڈن کے قانون سے پیچھے نہ ہٹیں یعنی ایک ایسا شخص ہے جو سویڈن والوں کو ان کا قانون یاد کروا رہا ہے دہائیاں دے رہا ہے سویڈن والوں کو کہہ رہا ہے کہ دنیا سے نہ ڈریں یہ ہے قرآن مجید کی بے حرمتی کا نتیجہ آج زندگی اس پر دوبر ہو چکی ہے اور یہ شدید ذہنی تناؤں میں مبتلا ہے سویڈن والوں سن لو اگر آپ معاشرے کے اندر جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ یہ سن رہے ہیں میں سب کو مسلمانوں کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ہمارے مذہب پر اٹیک کریں گے ہماری مذہبی تعلیمات پر اٹیک کریں گے اس کا نتیجہ آپ سے نفرت کی صورت میں نکلے گا جو بھی آپ کے ملک کے اندر شر پسند اناثر یہ نازیبہ حرکات کرتے ہیں آپ انہیں کنٹرول کریں انہیں پکڑیں انہیں سزا دیں ریاست کے پاس مکمل اختیار ہوتا ہے یہ چاہیے کہ اپنے ملک کے اندر ایسی چیزوں کو کنٹرول کریں اور اپنے ملک کو بدنام ہونے سے بچائیں اگر گور کریں تو ایسی حرکات کر کر یہ انٹرنیشنل طور پر پوری دنیا میں آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں پوری دنیا کی طرف سے اس کا ریسپونس آئے گا یہ کسی ایک خطے کلی محلے تک محدود نہیں ہوگا پوری دنیا کے اندر یہ پیغام جائے گا یہ کتاب ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے اور اپنی اس کتاب کی حرمت کے لیے ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے پوری دنیا کے مسلمانوں اکٹھے ہو کر انہیں ایسا پیغام دو کہ آئندہ یہ حرکت کرنے کا سوچے بھی نہ اسلام کے خلاف کوئی بھی بے حرمتی والے مواد ہیں اس کی مضمت کی جائے اور مسلمانوں کی دل ازاری نہ کی جائے تمام مسلمان قوموں کو مل کر ایک ریسولیشن پاس کرانا چاہیے جس میں کسی بھی مذہب کی بے حرمتی سے سختی سے منع کیا جانا چاہیے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کی پیغام جا سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ